الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد فاعون باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی جو فضائل ہیں مسلمانوں کی اکثریت اس سے بہت بھی واقف ہیں جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نادل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے دس درجے بلند ہو جاتی ہیں اسی طرح جو درود پڑھتا ہے اس کا وہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس پڑھنے والے کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کرنے والوں کو خود جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور ہر نماز میں درود ابراہیمی کی صورت میں ہم آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں اور السلام علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی دل میں خواہش ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں منفرد سے منفرد انداز میں اور خوبصورت سے خوبصورت طریقے سے درود و سلام پیش کریں آئیے آج اسی طرح کے دو طریقے آپ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہوں دلائل الخیرات شریف درود پاک کی سب سے مشہور کتاب ہے اس کے شروع میں درود پاک کا ایک بڑا خوبصورت سیغہ ہے اس انداز میں اگر درود پڑا جائے تو آپ کی طبیعت بڑے خوش ہوئی اور بڑا مزہ آئے گا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائیں مبارکہ مسلف نے لکھے اور اس کے شروع میں درود کے الفاظ شامل کر دیئے اب اگر اس انداز میں درود و سلام پیش کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یوں پڑا جائے اللہم صلی وسلم وبارک علا من اسموہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا اور اس سے پہلے اس طرح درود سلام اور برکت کے الفاظ شامل کر دیئے اب آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اسمائیں مبارکہ ہمیں معلوم ہیں یا پرانے مجید کے آخر میں عام طور پر جند پر لکھے ہوتے ہیں 99 اسمائیں مبارکہ یا اس سے زیادہ ان میں سے ہر نام کے ساتھ اس طرح درود و سلام کو جوڑ دے جائیں مثال کے طور پر اللہم صلی وسلم وبارک علا من اسموہ محمد اللہم صلی وسلم وبارک علا من اسموہ احمد تو یہ اسماع مبارکہ آپ لیتے جائیں اور ساتھ میں درود و سلام کا سیغہ پڑھتے جائیں اسی کا ایک دوسرا طریقہ بھی ارز کرتا ہوں اور وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ناموں کو اپنی زبان پر جاری کریں اور اس کے ساتھ درود و سلام پڑھیں جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یوں چاہیں تو تمام اسماع مبارکہ کے ساتھ سیدنا اور آخر میں درود و شریف ملاتے جائیں تو یوں نام مبارک بھی زبان پر جاری ہو جائے گا اور درود و سلام بھی پڑھا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ وسلم کا کوئی ایک نام پاک ہے آپ اس کو اپنا ورد بنا لیں اور اس کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں جیسے ہمیشہ یہی پڑھتے رہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اسی طرح کوئی اور نام مبارک بھی لیا جا سکتا ہے جیسے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انداز میں ایک نام مبارک اور اس کے ساتھ درود و سلام تو اس انداز میں آپ درود پڑھیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا بڑی روحانیت ملے گی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کا اللہ تعالی جنود و سلام ہماری زبانوں پر جاری فرمائے اور ہمارے زندگی بھر کے معمولات میں اسے داخل فرمائے آمین لجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم